ملتان سے زیشان مرتضی کے ریپورٹ سانہ سخی سرور دربار کے خلاف جمعیت علماء اسلام پاکستان جماعت اہل سنت اور انجمن سرف روشان اسلام کی جانب سے مظاہرے اور احتجاجی ریلیاں نکالی گئے جی جیو پی اور جماعت اہل سنت کے ذرہ تمام ملتان پریس کلپ کے سامنے مظاہرہ کیا گیا مظاہرین کی قیادت جماعت اہل سنت کے زلعی امیر فاروق سعیدی نے کی مظاہرین نے بینرز اور پلیکارٹ اٹھا رکھے تھے جن پر خودکوش حملوں میں ملوث ملزموں کی گرفتاری کے نارے درج تھے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے فاروق سعیدی نے کہا کہ درگاہوں پر حملوں میں ملوث ملزموں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے انجمن سرف روشان اسلام کی جانب سے سخی سرور دربار پر خودکوش حملے کے خلاف ریلی نکالی گئے ریلی کی شرکاں نے پریس پیپ کے سامنے دھرنا دیا انجمن سرف روشان اسلام کے رہنمات چہدری اثر نور نے کہا کہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں متحد ہو کر اکابرین کے مزارات کا تحفظ یقینی بنائیں اور اپنے فروعی اختلافات بھولا کر اجتماعی سوچ کو پروان چڑھائیں انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سخی سرور دربار پر خودکوش حملے میں ملوث دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دی جائے مہر سے منظور علی جویو کی رفت